علماء کرام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہری گھروں میں رہ کے شب برد کی خصوصی عبادات کریں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے بھی عوام کو گھروں میں رہنے کی تلقین کرتی ہے آج شب برد ہے رحمت و والی رات ہے لیکن کرونا کی وجہ سے ملک میں مشکل حالات ہیں ایسے میں عوام سے گھروں میں رہ کر عبادت کرنے کی درخواست ہے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے شب برد کے موقع پر عوام وبا سے نجات کے لیے گھروں میں رہ کر خصوصی دعائیں کریں شب برد پندرہ شابان کی رات رحمتوں کی خیر کی فیضان کی فرقت کی ضرور اس کو عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے ذکر فکر عبادت کے ساتھ لیکن کوشش کرے کہ جو احتیاطی تدابیر ہے اور سب سے بڑی احتیاطی تدابیر ہے کہ عبادت اپنے گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ عبادت اور ذکر فکر کا احتمام کرے شکریہ وزیر اطلاق سن ناصر حسین شاہ نے بھی شب برد پر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ گھروں میں رہ کر بابرکت شب کی رحمتیں سمیٹیں سب سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اس عظیم بابرکت شب کی برکتیں سمیٹیں سب اپنے اپنے گھروں میں رہ کر مرہومین کے سالے سواب کے لیے کرونا کے خاتمے کے لیے اور پاکستان کے استحقام اور سب کے بہتری کے لیے دعائیں کریں سندھ بھر میں شب برد کے سلسلے میں لوگ ڈاؤن سخت کر دیا گیا انتظامیہ کے جانب سے شہریوں سے گھر میں ہی عبادت کرنے کی اپیل کی گئی ہے پھول کے خریدوں فروخت اور قبرستان جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی